تکلیف آجائے بیماری آجائے مسئیبت آجائے پرشانی آجائے اللہ یاد آجاتا ہے لیکن خوشیوں میں اللہ بھول جاتا ہے کیا رہا نبی تو نفس شناس ہے نا اس امت کے سب سے زیادہ مزاج شناس ہیں اور خیرخواہ اور دور اندیش ہیں تلقین کی یہی تو وہ موقع ہے ازمائش کا کہ تم اللہ کو یاد رکھتے ہو یا بھول جاتے ہو اللہ سے درمہ اللہ سے درمہ پھپی کی منت کر لے گا خالہ کو راضی کر لے گا خالو کو پاؤں پڑ جائے گا سبھی کو اس پشی کے موقع پر راضی کرے گا لیکن دل خور کے جس کو نراز کرے گا وہ اللہ اور اللہ کے رسول ہیں دل کھول کے جلے نراز کرے گا وہ اللہ اور اللہ کے رسول ہو جو کچھ ہونے لگا ہے یہ تو ہندو بھی نہیں کر دیتے بیٹیاں ناچ رہی ہیں سب کے ساتھ مرد اور کا اختلاط ہے اپنے تمام نقشوں کے ساتھ محفلوں میں آنا جانا ہے بھی آجائی کے بھی کوئی انتہا ہوتی ہے حد ہوتی ہے لیکن ہر آئے روز بڑتی چلی جا رہی ہے حد ہی کوئی نہیں شریف گھرانوں میں جہاں اس گندگی کا تصور نہیں تھا لیکن چونکہ نقیر نہ رہی نا روک ٹوک ختم ہو گئی کہنا سننا ختم ہو گیا حد ہو رہی ہے حد ہو رہی ہے اور چھوک پہ ان گناہوں کا ریاکشن آتا ہے پھر سر پیٹ دیں کسی نے کچھ کر دیا ہے اری میاں گناہوں کی نہوستوں کا تو ریاکشن ہوگا دیر سویر ہوگی لیکن اس کا تھپڑ تو آئے گا اس کی سزا تو ملے گی اور پھر اس گناہ میں شدت اور بڑھ جاتی ہے جب گناہ ہی سٹیٹس بن جائے جب گناہ ہی اسٹیٹس ایک آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے شربندہ ہے نادے میں ہے اندر سے دل دکھی ہے امید ہے اللہ کی رحمت سے اللہ کے فضل سے اس گندگی کے نعوسل سے بچ جائے لیکن جب گناہ ہی اسٹیٹس بن جائے کہ ناچنے والی ایسی بلانی ہے کسی ہے نہ بلائیا ہو اللہ کے نبی فرمائے کرتا تھے ایک وقت ایسا آئے گا گانے بجانے والی ہیں ان کی میفلوں کا سربایا بن جائی آلاتِ موسیقی کے بغیر ان کی خوشیہ نہیں ان کی عبادت نہیں عبادت ہے نہ بھائی تانا عبادت ولیوہ عبادت نکا عبادت تو ان کے عبادات میں گناہ اور آلاتِ موسیقی ناچنے گانے والیاں اللہ دولت دے اور اقل بھی دے یعنی دولت کی نعمت کی اس قدر ناقدری اور نشکری کیا ہوگی کہ اس کو اللہ کی بغاوت میں خرش کر رہا ہے اللہ دولت دے اور اقل بھی دے سمجھ بھی دے دولت کیا آتی ہے اقل بھی کھو بیٹھا ہے گناہ اور اللہ کی نافرمانی اور پھر اس پر فخر کیوں دولت خرچ ہو رہی ہے صرف نمائش نام و نمود کا مطع ہے اس پر ہر قسم کے قربانی جائز ہے اسراف تبزیر گناہوں کی گندگیاں اس مطع پر سب جائز ہے نمائش واقعہ ڈیک سب گناہ